مولانا یوسف شاہ کا کہنا ہے کہ وزیراعظم کو دونوں کو سنا چاہیے تھا پورسز کی حراست میں دہشتگردوں کی حلاقت کے الزامات بے بنیاد ہیں سیکیورٹی حکام کہتے ہیں الزام لگا کر دہشتگردی کے واقعات کا جواز بنایا جا رہا ہے طالبان ترجمان شاہد اللہ شاہد کہتے ہیں ساتھیوں کے قتل پر غصے میں ایسے اہلکاروں کو قتل کیا گیا مولانا سمیل حد کی جانب سے رضاحت طلب کرنے پر جواب حکومت سے روٹ آؤٹ آپریشن بن کرنے کا مطالبہ کہتے ہیں جنگ بندی مطالبہ پر سنجید کے سے غور کر رہی ہیں اندران کان کا فوری جنگ بندی کا مطالبہ کہتے ہیں اشتیال انگیز بافتیات مذاکرات سبوتاش کرنے کا سبب بنیں گے حضرت حسین کا کہنا ہے کہ دہشتگردوں کے خلاف فیصلے کا وقت آ گیا سندھ اسمبلی میں شو شرابہ جفتی سپیکر نے ایمکیم رکن کا مائک بند کرا دیا متحدہ ارکان کا شدید احتجاج جفتی سپیکر ایفلاف نارے بازی وزیراعظم نواز شریف کل کراچی پہنچ رہے ہیں ہم نومان کی صورتحال پر بیزنگ دی جائے گی ایمکیم کے وقت کی ملاقات کا امکان آپریشن پر تحفظات سے آگاہ کرے گا شرجیر میمن کہتے ہیں آپریشن غیر جانب دار ہے کراچی میں ٹارگٹ کلرز آزاد نازم آباد میں گاڑی پر پارنگ جنٹل کالج کے ایڈین میڈیسن گفتر چاوید خازی جانبہ حاک دیگر واقعات میں مزید چار افراد کے قتل کر دیا گیا مختلف کاروائیوں میں تارگٹ کلیس میں تین افراد گرتا شیئرمن پی سیٹی ناجم سیٹری کہتے ہیں کہ پاکستان کو پکٹ سے کوئی دور نہیں رکھ سکتا بکٹسی معاملے کی حکمت ایملی کے لیے ایک محشہ یہ پاکستان بلائن کرکٹ ٹیم کا بھارت کے خلاف کیلن سوئی پیسر آباد میں تیسا اور آفی میچ پہ را دیا ایک بکٹ پر ایک سو سکتانوی رنس کا حضرت فاصل دیا اور برس میں برک رفتاری کا مظاہرہ مزفر آباد میں سنو کار ریلی میں مختلف شہروں سے آئے ماہی ڈرائیور کی شرکت مقابلہ بھی اور رکھ بھی موسیقی